بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلامباد بنا کیسے اسلامباد دارالفلافہ کراچی سے جب یہاں منتقل ہوا صدر ایوب خان صاحب نے اس کو یہاں پر منتقل کرنے کی قابش کی اور اس وقت کی کابینہ سے بقیدہ اپروول لے کر نائنٹین ففٹی ایٹ نے اس کی اناؤسمنٹ کی گی جب یہ نیا شہر ماردہ وجود میں آیا تو اس کا کوئی نام رکھا جانا ضروری تھا اس کے لئے کمیٹی تجویز دی گی اس کمیٹی نے عام شہریوں سے رائے لی اور اس رائے میں آرح والا کے سکول ٹیچر قاضی عبدالعیمان صاحب کا تجویز کردہ نام سیلیکٹ کیا گیا اور آج ہم اسلامباد اس کو پکارتے ہیں اسلامباد میں کون لوگ آباد تھے ان کو میں نے آج اپنے پاس مدعو کیا ہے وہ میرے پاس تشریف لائے ہیں ان کو ریسیب کرتے ہیں ان سے رائے لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جب اسلامباد نہیں بناتا تو یہاں پر کیا چیزیں تھیں موسیقی ابھی ہم جناس اوپر میں بیٹھے ہوئے ہیں جناس اوپر اتنا خوبصورت پوش علاقہ ہے ایف سیون کا اس جگہ پر کون سا گاؤں تھا چودری فریز صاحب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں موجودہ جناس اوپر یہاں ڈوگ جیون کی ایک زیلی بستی جس کو حیلہ کہتے تھے یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ بھی ہمارے بزرگوں کی جگہ تھی مین ہمارا گاؤں شاہ فیصل مسجد اور سیدپر ویلی کے درمیان ایک ڈوگ ہے ڈوگ جیون جو ہمارے بزرگوں بزرگ تھے جیون خان ان کے نام پہ یہ بستی آباد اور ہماری بستی کے اوپر خاص بلکل جہاں پہ ہمارے گاؤں تھے ہمارا ہمارے گھر تھے وہاں اللہ کا شکر ہے کہ جامعہ فریدیا مدرسہ تعمیر ہیں اس کا بھی پہلی دفعہ افتتاہ ہمارے بزرگ ہیں حاجی عطا محمد میرے دادا جان لگتے تھے انہوں نے جامعہ فریدیا مدرسہ افتتاہ کیا یہ سیٹھ حارون جعفر ہیں کراچی کے انہوں نے اس کی تعمیر کیا اور ما شاء اللہ ابھی تاک یہ بہت اچھے طریقے سے اس کا انتظام چل رہا ہے آئی ایٹ جو اب مجودہ سیکٹر ہے وہاں پر میرا گاؤں تھا نڑا لکلاں وہاں کی میری پدائش ہے میرے والد صاحب کی بھی بہائیں کی پدائش ہے وافتہ کی بھی اس وقت میں جو پیمنٹ نائنٹین سکسٹی ٹو میں دی گئی تھی وہ اتنی کوئی زیادہ خاص نہیں تھی مگر یہ ہے کہ جو اسلامباد کا جو دارخلافہ بنا ہے صدر عجوب صاحب نے وزٹ کیا تھا اسٹریڈیا کا ان کو جو فضائی چکر لگایا تھا انہوں نے تو اس میں ان کو میلبرن اور سیڈنی کا جو نقشہ جو ویو تھا وہ ان کو بہت پسند آیا دونوں شہروں کا جس کی وجہ سے انہوں نے واپس آکے واپسی پر آکے اپنے جو کبینہ تھی اس سے مشرع کیا اور ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہاں سے نقشے لے کے آؤ اور فضائی جو ہوتا ہے منظر دیکھ کے تو آنا اور اس کے مطابق پھر اسلامباد کو انہوں نے اسی طرز پہ سیلیکٹ کر کے اسی طرز پہ بنایا گیا ہے سب سے پہلے جو بنایا گیا تھا وہ اپارہ بنایا گیا تھا اور اپارہ بنانے کے بعد جو لازمین تھے ان کو وہاں پر دیئے گئے تھے ایک وارٹر رہنے کے لیے تاکہ یہ لوگ یہاں رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حافظ میں جا کے کام بھی کریں اسلامباد کے ایک اور مشہور سیکٹر ایف ایٹ ایف ایٹ میں کون سا گاؤں تھا اور وہاں کی آبادی کے بارے میں بات کریں گے یہ ایف ایٹ جہاں پہ سیکٹر ہے بھی جو بہت کہہ کرتے ہیں پوش سیکٹر ہے اور بڑے لوگوں نے کو پتہ ہوگا بڑا مشہور سیکٹر ہے یہاں پہ گاؤں ہوتا تھا جس کا نام تک گدڑ کوٹھا اس کو گدڑ کوٹھا کہتے تھے یہ ایکوائر کیا گیا اور اس کے میں جو ہاں بھی یہاں پہ جو تھی کیا کہتے ہیں اپنے زمینے اس کو جو جو کوئی جو بنجر زمین تھی اس کو چالیس روپے کے ساتھ سے جو ہے وہ کنال کے ساتھ سے لوگوں کو پیسے دیئے گئے اور جو وہاں پہ جو ذریع زمین تھی اس کو جنا ساٹھ روپے کے ساتھ سے پیسے دیئے گئے ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ اسلام عباسی صاحب اس محفل کی جان ہے ہمارے بزرگ ہیں ان کے پاس جو معلومات ہیں یقیناً کسی کے پاس نہیں بہت مزہدار قسم کی گفتگو کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں عباسی صاحب سے یہاں پر اسلامباد میں جو کچھ ہوا ہے جس وقت ہوا ہے سب سے پہلے پاکستان میں اسلامباد کا بنیاد جب رکھنے سے پہلے راؤل ڈیم بنیاد رکھی گئی ہے راؤل ڈیم میں تقریباً کافی سر گاؤں ہیں جن کے نام میں کچھ کے دو تین نام جانتا ہوں واقعی نہیں جانتا ہوں ایک راؤل ڈیم نے گاؤں تھا پنگڑیل ایک گاؤں تھا راول ایک اور گاؤں جانتا ہوں اس کا نام مجھے یاد نہیں ابھی بہر جتین چار گاؤں تھے یہاں سے پیمنٹ اچھی خاصی تر خیل زمین تھی بہر پیمنٹ جو ہی چاریس چار ساٹھ روے اس وقت جو لے آس گاؤں کی آبادی اس کے بارے گاؤں کی آبادی چو تھی وہ زیادہ تر کشتکاری کرتے تھے بلو تو یہ راول گاؤں تھا راول گاؤں تھا یہ راول گاؤں کی بجا سے ہی راول پنڈی بنایا ہے یہ جو ہے سب کچھ بنایا ہے نا راول گاؤں یہ خطری کا نام تھا اس کے نام سے راول ڈیم سے راول پنڈی بنا ہے تمام ناظرین نے نالا لائی کے بارے میں ضرور سنا ہو گیا نالا لائی جب ساون باتوں کی بارشیں ہوتی ہیں تو ایک عجیب سا راول پنڈی میں سرسیمی پھیلی ہوتی ہے کہ لائی جڑ گئی اور تو پوری انتظامیہ راول پنڈی کی اسلام بات کی دن رات جا کر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشت کرتی ہے اس سے پہلے اس کی بغیدہ صفائی کی جاتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ لائی کا پانی جو سارے اسلام بات سے کٹھا ہوں کے مان جاتا ہے اس کی حقیقت کہا ہے پانی کہاں سے آتا ہے اور لائی نے ایسی شکل کیوں اختیار کی راجہ اورنگ دیب صاحب سے بات کرتے ہیں یہ جو نالہ لائی ابھی موجودہ ہے نا یہ جو جتنے میں نالے آتے ہیں اسلام بات سے سیت پر سے گھوڑے سے تو یہ سارے ابھی گندے ہیں یہ کسی زمانے میں اسلام بات بننے سے پہلے بالکل صحاف تھے اور ہم لوگ یہاں شکار بھی کھیلتے تھے مچنیاں تھی لوگ ناتے بھی تھے کپڑے دونا سارا کرتے تھے یہ سارا پانی کٹھا ہو کے آئین این کے پاس جا کے نالہ لائی میں گزرتا ہے وہاں سے ہوتا ہوتا ہے یہ زدہ سوہاں میں چلا جاتا ہے تو یہ اس زمانے میں صاف تھے ابھی جو سیڈیا کے اندظامی ہیں انہوں نے سارا گندہ کر دیا جتنی سیویج ہے اس میں پھینک دیا ابھی کوشش کرنا ہے اس کو بھی صاف کر سکتے ہیں نالہ لائی کا جو پانی ہے یہ پہنوں سے جاتا ہے اور بلکل صاف تھا یہاں ایک دوبی گاڑ تھا بولی فیملی آسپیٹل کے سارے کپڑے اس میں مریضوں کے چادریں وغیرہ وہاں دلتی تھی اور ہمارے جو ملے کی عورتیں تھیں جو شفٹ ادھر ہوا تھا یہ نالہ لائی سے پانی لے کر گھر کے لیے آتے تھے کپڑے بھی وہاں ہی دوتے تھے نا اس لائی میں اسلامباد کا جب آغاز کیا گیا تو یقینی طور پر ایک نقشہ بنانے کی ضرورت تھی تو یونان کے گریس کے ایک آرکیٹیکٹ کو بلا کر اس کی خدمات حاصل کر گئیں اور اس نے ایسا ڈیزائن تیار کیا کہ اس کو 54 سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا اور ہر سیکٹر کی جو پمائش ہے 2000 سکیئر میٹر میں ایک سیکٹر تعمیر کیا گیا آئی نین ون میں یہاں پہ ایک گاؤں ہوتا تھا جہاں پہ آج کل امام بارگاہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ سیدوں کا ایک گاؤں ہوتا تھا ڈوک سیدہ ڈینہ سیدہ ڈینہ سیدہ اور اس کے علاوہ آگے پیچھے یہ ڈاورا بھی ایک گاؤں کا نام تھا وہ آئی ٹین والی سائٹ پہ یہ چک جابو ہو گیا ہے یہ وہ ایچنائی جہاں پہ نرسریاں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ ایک گاؤں ہوتا تھا یہ سارے گاؤں تھے یہ تو بعد میں جب ختم کر کے تو پھر سیکٹر بنایا گیا ہے وہاں پہ اسلامباد میں پہلے یہ جو ابھی تو سی ڈینہ نے بہت محنت کر کے یہ کافی اس کو سرسبز بنایا ہے اس میں بہت سارے درخت لگائے ہیں اس میں زیادہ تر جو نا وہ کاشتکاری ہوتی تھی یہ جو درخت لگے ہوئی ہیں ابھی سرسبز یہ سی ڈینہ نے بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ محنت کی ہے اور بہت زیادہ اس کو سرسبز بنانے میں انہوں نے بہت کردار ادا کیا ہے راجہ زبید ہمیں تھوڑی سی معلومات فرام کریں گے کہ اسلامباد بننے سے پہلے یہاں کے گاؤں کے لوگ کیسے گزر و بسر کرتے تھے یہاں پر گروسری کا سمان یا اپنی زندگی کی باقی اشیاء کہاں سے لاتے تھے اور کیسے آنا جانا ہوتا تھا اسلامباد کے جو ایریا تھا جتنا بھی بڑا ایریا ہے تقریباً یہاں پر ایک سو پچھتر کے قریب گاؤں تھے جو لوگ یہاں سے اپنی ضروریات کی چیزیں لینے کے لیے جو انہیں وہ شہر جائے کرتے تھے راجہ زہر بننی وہ وہاں سے اپنی ضروریات کی چیزیں لے کے آیا کرتے تھے یہاں پر نزدیک نزدیک بھی گاؤں تھے کچھ دور دور بھی تھے زیادہ تر ٹانگیں چلتے تھے یا کرنچیں جو بیل گاڑی جس کو اردو میں کہتے ہیں بیل گاڑی اور ٹانگیں وغیرہ اور راستے تو کچھے ہی ہوا کرتے تھے تو وہ لوگ جو ہے نا صبح پرگرام بنایا لیا کرتے تھے کہ ٹانگیں پہ جانا ہے ٹانگیں والے پھر شام کو ان کو واپس لے کے گاؤں چھوڑا کرتے تھے جو وہ وہاں سے اپنی ضروریات کی چیزیں لے گیا کرتے تھے زیادہ تر جو ہے تھے راجبزار میں ہندوں اور سکھوں کی دکانیں ہوا کرتے تھے مسلمانوں کی کم ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ وہاں سے سودا صلح اگرہ اپنی ضروریات کی تھی اور گاؤں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں بنائی ہوتی تھی جو وہ وہاں سے پھر لوگوں کو چیزیں لیا کرتے تھے جو نہیں جا سکتے تھے بچارے وہ وہاں سے لیتے تھے یہاں پر نہ ڈاکٹر ہوتا تھا نہ کوئی زیادہ راجبزار یا بنی پہ ڈاکٹروں کی دکانیں ہوا کرتے تھے علاج مہرجے کے لیے وہاں پر جائے کرتے تھے چودر امید صاحب کے پاس ایک بڑا انکشاف ہے کہ یہاں پر اسلامباد میں پاکستان بننے سے پہلے ایک بہت بڑی بیماری آئی تھی اور بہت زیادہ امباعت ہوئی تھی میرے سے پہلے پاکستان سے پہلے کی بات ہے کہ راول پرنی اسلامباد میں ایک تون کی بیماری آئی تھی جس میں لکھوں لوگ مرے ہیں اتنی زیادہ فوت کی ہوئی ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں جب واپس ہی ہوتی پتا چلتا ہے دوسرا فوت ہو گیا تیسرا اور میں نے وہ کئی قبرستان دیکھے ہیں جس میں ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ جتنی قبریں ہیں یہ تون کی بیماری آئی تھی جب تو گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے تھے یہ راول پرنی اسلامباد پاکستان بننے کی پہلی کی بات ہے گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے تھے پولنگ کلیننگ کی والی جگہ جو ہے یہ اسلامباد کا سب سے پہلا اسپیٹل بنو ہے یہاں پر اسپیٹل میں یہ پرانا گاؤں کا نام تھا باغ یہ باغں کا علاقہ گران جاتا تھا اس میں لاد مسجد بھی ہے لاد مسجد سے نیچے آیا پارا کی طرف یہاں پر سخی معبود بادشاہ کی زیارت ہے بری سرکار کے والد صاحب کی اور اس کے علاوہ پیمز اسپیٹل جو بنو ہے جہاں کے در کوٹھا ہے یہ گنا جاتا تھا یہ لوگوں کی زمینے تھی سر اس علاقے چھت پر دے باغ سن ہوتے لوکاٹ سہت پر نب بہت مشہور لوکاٹ سے اس طلابہ جنگلی فروٹ بیر لوکاٹ درننے اور اس قسم دے چیز گرنڈے وغیرہ پٹنگ یہ چیزیں جنگلی فروٹ انہوں نے کہنے سے اس علاقے چھت پر اچھی گیا لے ہی کہ اے لوگ بڑے جفاکاش بڑے مہنٹی اور اچھی سید دے مالک لوگ اور انہوں نے سب تو اچھا شغل شکار کرنا ہے اس جگہ دے بڑے اچھے اچھے شکاری بڑے مشہور شکاری اسا نے اپنے بزرگ انہوں نے شیر دوی شکار کیتے ہیں شیر بیمارے نے باقی تیتر خربوش ہرن ہڈے آل اس علاقے نے اشکار سے اسلامباد کا جو علاقہ ہے جو پہلے رالپنڈی کے ساتھ ہی ملک تھا جہاں پر تقریباً میں نے پہلے بھی بتایا کہ چتر کے قریب گاؤں تھے جو یہ لوگ کھیتی بڑی کیا کام کرتے تھے زیادہ تر جس میں یہ گندم ہوگی مکہی ہوگی یا اور چھوٹی موٹی سرسوں بزارہ ہوگی تو اس کی کٹائی کے وقت گاؤں کے لوگوں کو اپنے جو نزدیک گاؤں تھے ان کو لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی کہ آئیں جی ہماری فصل بھی کٹوائیں اور اس کے بعد سوائی بھی کرواتے تھے سوائی اس طرح کے وہ اپنے بیل لے کے آتے تھے بیلوں کے پیچھے رخت کاٹ کے اس کا جونسہ بنایا گیا تو ان کے پیچھے باندھ کے تو وہ سارا دن ایک بندہ جو ہے نا ان کو پکڑ کے گماتا رہتا تھا پانچ چھ جوڑیاں ہوتی تھی تو شام تک وہ گندم سا بالکل کلین ہو جاتی تھی اس کے بعد اس کو گھٹا کر کے تو دعوت دی ان کو کھانا جو دیا جاتا تھا وہ دوپیر کو لسی اور روٹی مکہی کی روٹی ہوتی تھی یا تندور کی روٹی ہوتی تھی اور سات سالن ہوتا تھا تو رات کو جو کھانا دیا جاتا تھا وہ علوہ ہوتا تھا زہتر جو علوہ اور دیسی گی کا لگا ہوتا تھا اور گوشت آلو یا اس چیز اس طرح کی بکا کے تو جو لوگوں نے محنت کی ہوتی تھی وہ کھانا کھلایا جاتا تھا اسلامباد کی بات کی جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کراچی کمپنی کی بات نہ کی جائے کراچی کمپنی میں بے شمار فلیٹ ہیں جس پر سرکاری ملازمین رائش پذیر ہیں اس کراچی کمپنی اور اس کے اردگرد کے جو سیکٹر ہیں جی نائن کے یہاں پر کون سے گاؤں تھے اور وہاں پر کیا روایہ تھی اس کے بارے میں عباسی صاحب سے بات کرتے ہیں میدہ اور سیتہ گاؤں بنتے ہیں اور یہ اریاں سارا بنتا ہے یہ لوگ جو یہاں سے غیر آباد ہو کر چلے گئے ہیں کوئی پتھا نیک عالم پر ہیں کوئی جناب منکٹاریوں میں ہیں کوئی ساتھکاباد میں چلے گئے ہیں اس طرح تقسیم ہو گئے ہیں جہاں کی زمینے پر جب اکوائر ہوئی تو وہ انہوں نے دو سوڑ بیا دو سوڑ بیا دو سوڑ بیا کرنچالیس روے اس ریٹ سے لئی ہے گورمنٹ نے جگہ آئے وہاں پر جو ہے کلوڑوں پر ساب سے فوٹو میں ملتی ہے تو میں جو سیوریج کا پانی جو ہے یہ سرمباد کا جتنا سیوریج کا پانی ہے یہ سارے نالوں کو ہمارے کو گندہ کر رہا ہے جتنے نالے پہلے بیعتے تھے ساب ستھرا پانی ہوتا تھا اب اس میں جہاں اسلامباد کا ٹریٹمنٹ پلانٹ کوئی ختم ہو گیا کوئی لگائے تھے انہوں نے ختم ہو گیا میں گورمنٹ سے ریپیسٹ کرتا ہوں کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ دوبارہ سرکریں اور سیوریج لینوں کو صحیح کریں اسلام علیکم میں سباہر صاحب کے شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے اتنی اچھی محفل بنائی ہے اور میں اپنے گاؤں میں بتانا جاتا ہوں کہ ہمارے دادا جان آجی اتا محمد جو ٹوک جیون میں تھے انہیں نے ان کو مسجد بنانے کا بہت چھوک تھا جب وہ اس گاؤں میں آئے تو سب سے پہلی مسجد انہوں نے ٹوک جیون میں بنائی اللہ کا شکر ہے کہ عبداللہ مسجد مدیسہ فریدیہ جہاں بنی ہیں وہاں پہ جو مسجد بنائی ہے وہ ہمارے دادا جان کے مسجد کے اوپر ہی بنائی ہے انہوں نے جب ہم یہاں سے متاثر ہو کے سٹیلیٹ آن میں ہوئے تو ہمارے دادا جان نے وہاں پہ بھی ای بلاگ میں ایک مسجد جامع مسجد گوشیا اس کی بنیاد رکھی کیونکہ انہیں مسجد بنانے کا بہت چھوک تھا پھر انہوں نے ایک جب بھی گاؤں ہیں سہتپر کے اوپر ہی ہیں انہوں نے وہاں پہ مسجد بنائی انہیں مسجد اور دین کے مطلق بہت چھوک تھا کہ میں دین کی خطر جو بھی ہوا وہ میں کروں تو اس کے بعد ہم سلیٹ آن میں ہو گئے کچھ فیملی ہماری تٹنول میں شفٹ ہوئی ہے لیکن زیادہ ہم جو ہیں وہ سلیٹ آن میں مقیم ہے اس وقت اسلامباد شہر گولڑا شریف اور بر امام سرکار کے درمیان میں واقع ہے اسلامباد شہر جب بنات اس سے پہلے اس ایریے میں صرف دو پولیس ٹیشن تھے بارکو پولیس ٹیشن دو پولیس ٹیشن تھے جب اسلامباد شہر بنا تو سب سے پہلا پولیس ٹیشن اپارہ پولیس ٹیشن بنایا گیا جس کا کنٹرول راولپنڈی انتظامیہ کے پاس تھا ہے یعنی کہ راولپنڈی پولیس کے انڈر کمانڈ یہ اپارہ تھانہ تھا اور بہت عرصہ تک ایک تھانہ چلتا رہا بددریج پھر تھانوں کا آگے بڑھتے گئے جو جو عبادی بڑھتے گی جو جو ریکوائرمنٹ آتے گی تو اس شہر کا کنٹرول کرنے کے لیے تھانے بنتے گئے جو کہ آپ شاید پچیس چبیس کے قریب ہو چکے ہیں اسلامباد کے ایریے میں جسنا لوگوں نے بتایا ہم سب نے یہ محفل سجائی بڑے چفاکش مینٹی اور دلیر قسم کے یہاں پر عوام تھی اور یہاں کے جو عوام کھیتی باڑی پر اپنا گزارہ کرتے تھے راولپنڈی سے ان کا ذریعہ معاش آنا جانا تھا زیارہ تر یہاں کے لوگ اپنی کھیتی باڑی اور ملازمتوں پر گزارہ کرتے تھے جنگ ازادی سے لے کر بعد تک بہت سارے لوگ اس بات پر شکین تھے کہ ہم آرمی جوائن کریں ابھی تک یہاں پر سینر آرمی کے افسران یہاں کے رہنے والے ہیں اسلامباد جتنا خوبصورت شہر ہے اتنے ہی آکے خوبصورت باسی ہیں ابھی جو ہم لوگ اسلامباد دیکھ رہے ہیں اس میں اسلامباد کے مقامی لوگ بہت کم ہیں اسلامباد کو پانچ زون میں تقسیم کیا گیا ہے یہ زون مختلف ہیں جو اسلامباد مین سٹی ایریہ ہم دیکھتے ہیں یہ الہدہ زون ہے اس کے بعد ڈپلمیٹک انکلیو ہے اس کے بعد یہاں پر انڈیسٹل زون ہے اور بعد میں جہاتی زون ہے یہ زون اس لئے قائم کیا گیا ہے کہ یہاں پر کھانے پینک ایسیا اور زریعی زمین کو قائم و دائم رکھا جا سکے اس کے انوائرمنٹ کو منٹین کیا جا سکے ہر سیکٹر کے درمیان میں بقیدہ گرین ایریہ ہے یہ گرین ایریہ اس لئے رکھے گئے ہیں کہ یہاں پر سرسبد و شادابی نظر آئے مارگلہ ہے اس پر کسی قسم کی تعمیرات کی اجازت نہیں ہے آپ سب کو معلوم ہے مارگلہ ہے پورے شہر کو مل سکے یا کہ یہ شہر خوبصورت نظر آسکے اسلامباد ایک ایسا شہر ہے کہ یہاں سے ہم کسی اور شہر میں جاتے ہیں تو اس کی ہمیں کوئی باؤنڈری نظر نہیں آتی لیکن اسلامباد ایسا پرکشش ہے کہ جب ہم اسلامباد آتے ہیں تو ایک طرف ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ یہ ہمارا اینڈ پوائنٹ ہے مارگلہ کا پر نظر آتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد یہ ساری ہم نے باتیں کی ہیں یقیناً آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا یہ سارے دوستوں کو میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں جو اپنا وقت نکال کر ہمارے ساتھ آئے اور ان اسلامباد کے بارے میں مفید باتیں کی ہمیں اسلامباد کی پوری اسٹری پتائی یہ کیسے شہر بنا کون لوگ تھے کون لوگ سے یہاں پر گاؤں تھے اگر آپ کو یہ پرگرام پسند آئے تو اس کو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کو لائک کیجئے اور اپنے کمنٹس ضرور دیجئے گا آپ کے کمنٹس کو میں گوڑ سے سنتا ہوں اور اس پر کوشش کرتا ہوں کہ برپور طریقے سے اس پر عمل درامت کیا جا سکے ابھی یہ جو موجودہ آئی ایٹ سیکٹر ہے اس کے جو پرانا گاؤں تھا نڑالا گاؤں اس کی تصویر جو ہے وہ راجعہ مسعود صاحب شیخ زبیر صاحب کو پیش کریں گے شریف نے آئے ہو ٹائم کڑیا ہے لیکن گروہ بہت پسیئے گی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت خوبصورت دن ہے سمام دوستان الملکات ہوگی اسلامباد کے بارے ساری معلومات ساکھ گئی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا جی تینکیو بسی تذویر دومت دیتا ہے یقین کو بڑی پیاری تذہیر آپ کو عزت دے تینکیو میرے بہت اچھا جی